اسلام علیکم علویہ علویہ کے گرداری کیسے سب کے سامنے آئے گی اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے ساتھ ہی عائشہ ختون کے بارے میں بات کریں گے اس نے خیمے کو آگ لگائی وہ کیسے پکڑی جائے گی لہٰذا جسا بجاننے کے لئے ویڈیو کو آخر تک دیکھے گا ناظرین ساتھ سے پہلے بات کرتے ہیں علویہ کی علویہ کے بارے میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والی اپیسوڈ میں اس کا راہ صاحب کے سامنے آ جائے گا ہوگا کچھ یوں کہ اس کو عمران تیگن کا پیغام بائے گا جس ویسے یہ وصول کرنے چاہے گی وہ راستے میں کوئی کوئی دیکھ لے گا جیسا پیچھلی اپیسوڈ میں لالی کے ساتھ ہوا فاطمہ نے اس کے پیچھے کسی شخص کو بیجا جس نے پتہ لگایا کہ لالی ختون نے کسی کے ساتھ ملقات کی جس کے بعد اس کا راہ صاحب کے سامنے آ گیا لیکن الویہ نے اس کو قتل کر دیا اور یہ سب ہونے کے بعد مالن چھوپ نہیں بیٹھے گی الویہ کے پیچھے بھی کسی کو لگا دیا ہوگا یعنی کہ جسوسی کے لئے کسی کو تائنات کر دیا ہوگا اب الویہ کوئی بھی ایسا کام کرے گی جس کے بعد فوراں مالن کو پتہ چال جائے گا ویسے تو یہ پہلے بھی شاکی نظروں میں ہے تو بہت زیادہ چانس ہیں کہ جیسے یہ کوئی نہ کوئی حرکت کرے گی اس کے بعد پکڑی جائے گی اور آخرگار اس کا خاتمہ ہوگا اور یہ سب آنے والی اپیسوڈ میں یا پھر اس سے اگلی اپیسوڈ میں ہو سکتا ہے رہی بات عائشہ کی اس نے خیمے کو آگ لگائی اور دہج کا سمان چلا دیا لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس کا راز سب کے سامنے کیسے آئے گا ناظرین جہاں تک میری رائے ہے اس کا راز سب کے سامنے ایسے آ سکتا ہے کہ جیسے وہ خیمے سے نکلے وہیں پہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی دیکھ لے یا تو وہ فاطمہ ہو یا پھر بالا یا پھر مالہن ان میں سے کوئی نہ کوئی دیکھ لے اور جب خیمے کو آگ لگے اس کے بعد شاہ کس پر جائے ویسے تو ایسا ہونا بھی ممکن ہے کہ اس پر شاہ کے نہ آ جائے بلکہ علیویہ پر شاہ کے چلا جائے لیکن بعد میں ایشہ کتون کوئی ایسی حرکت کرے گی جس کے بعد اس کا راز سب کے سامنے آ جائے گا اور آخر کار اس کا بھی خاتمہ ہوگا اب یہ حصدک آ رہی ہے تو کوئی نہ کوئی ایسی گلتی کر دے گی جس کے بعد اس کا راز سب کے سامنے آ جائے گا